بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانیہ میں بطور کمپنی اور امریکہ میں لیل سی ریجسٹریشن چھپانے کا بھی الزام فضو الرحمن کی زیرے صدار پی ٹی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا نون لی کی نائب صدر مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئیں اجلاس میں سینٹ اور زمنی انتخابات کے لیے لایا عمل اور لانگ مارچ کی تاریخوں پر بھی غور ہوگا شبلی فراس کا کہنا ہے تحریک انصاف اپنے تمام قوائف پہلے ہی جمع کروا چکی اپوزیشن جماعتیں بھی اپنی تفصیلات آج الیکشن کمیشن کو فراہم کریں یہ تحریک انصاف کو پھساتے پھساتے خود پھس گئے برارڈ شیٹ کے متعلق آج عوام کو آگاہ کریں گے ملک بھر میں سردی جوبن پر یخبستہ ہواوں نے نظام زندگی کو مفلوچ کر دیا سکردو میں پارہ منفی چودہ اور اسطور کا منفی بارہ تک گر گیا شمالی علاقوں میں برف اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج موٹروے ایم ٹو لاہور سے خان کا ڈوگرا اسلام آباد سے بلک سک تک بند موٹروے ایم ٹو اسلام آباد سے برہان تک شدید دھند کے باعث بند دوسری جانب مری اور گلیات میں سیاہ بڑی تعداد میں امڈ آئے سیلڈ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس کی آج ہونے والی سماعت موخر سماعت بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کی گئی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس ڈی لسٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاک فضائی کے سربراہ کی دورہ ترکی میں اہم مسروفیات اسوسییشن آف جسٹس ڈیفینڈرز اور سٹریٹیجک سٹاڈی سینٹر بورٹ کے ارکان کی ملاقات ائر چیف مارشل مجاہد انور کا کہنا ہے پاکستان اور ترکی دو ملک ایک قوم ہیں دونوں ملکوں کی ثقافت کے ساتھ مفادات اور چیلنجز بھی مشترک ہیں اور سیسل آباد موٹر ویپر پنڈی بھٹیاں ٹول پلازا دو ماہ بعد بھی مسافروں کے لئے بدستور باعثی آزیت غیر ضروری ٹول پلازا بننے کے بعد سے موٹر ویپر گاڑوں کے لمبی کتانے لگنا معمول بن چکا حکام کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی ایون ٹی وی سے فیلوا کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے آپ بجٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اور آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر